نفسیات کے مطابق ہم ذہنی مریض دب بنتے ہیں جب نفرت کا بیچ اپنے دماغ میں بھولیتے ہیں ہمیں اس بیچ کو نہ بھولا ہے نہ اسے پردش کرنے دینا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرندر کرنے اور کبھی بھی کسی کے بارے میں اپنے دل میں نفرت پیدا نہ ہونے دیں کوشش کریں کہ حالات و واقعات آپ کے کنٹرول میں ہوں جتنے حالات و واقعات آپ کے کنٹرول میں ہوں گے آپ کا ذہن اتنا ہی سکون میں ہوگا ضرورت سے زیادہ نہ سوچیں اور نہ زیادہ کسی سے ملیں جتنی ضرورت ہو جتنا تعلق ہو اتنا ہی ملیں آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ بعض دفعہ ہمیں دوسروں سے ملنے کا تجہسوس ہوتا ہے جب ان کے بارے میں جان جاتے ہیں تو ہمارا دماغ انہیں مزید ایکسپ نہیں کرتا تو ایسی صورتحال میں ہمیں پھر ان سے نفرت بھی ہو جاتی ہے شروع میں ہمیں دوسرے کی اچھائیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ ہٹسے بعد ہمیں برائیاں دکھنے لگ جاتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے کسی سے بھی سلام دو یا دوستی ہوتی تو آپ سے بہت زیادہ ٹائم دیری ہوتے ہیں شروع میں اور پھر بعد میں ٹائم کم دینے کی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ آپ پھر ان کے ایبوں کو بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ ہر کسی سے تعلق اتنا ہی رکھیں جتنی ضرورت ہو موسیقی